ان صاحب کے چیرمین اور ان کے سواتھیوں پر ہونے والی نووینہ فائرنگ جو ہے اس سے ایک خوف حراس کے جو فضاء پیدا ہوئی ہے اس کے بارے کو نظامت کرتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ پر امن احتجاج ہم سب کا حق ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ کسی بھی طرح یہ جائز نہیں اور جو بھی یہ شر پسند لوگ ہیں جو اس کا نظامت فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں حکومت کو چاہیے رخصوصی منجاب حکومت کو سخت نوٹس لینا چاہیے اور فوری طور پر اس کا تحت باب کرنا چاہیے ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے تمام سیاسی کارکن جو ہیں وہ اساسہ ہے پاکستان کی جمہوریت کے لیے تو میں سمجھتا ہوں کہ فوری طور پر اس کی تحقیقہ کی جائیں اور جو اس وقت مارچ جاری ہے اس کا جہاں تک قانون اور قائدے کے اندر چیزیں ہیں اور پروٹسٹ تھاک ہے اس کی اجازت ہونی چاہیے لیکن جہاں پر چیزیں پر تشدد کی جا رہی ہیں یا کوئی ایسا فریق لیکن تحادی حکومت ہو یا دہری کے انصاف کے کارکن ہو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دونوں کو قانون اور آئین جس بات کی اجازت دیتا ہے اس کے دائرے میں رہتے ہوئے کام کریں لیکن اگر کوئی ایسا بندہ کوئی ایسا شر پسند شخص یا کوئی ایسی پارٹی یا کوئی ایسا گروہ جو اس نازق موقع پہ پاکستان کو یا خصوصی طور پر اس وقت جو کہ پنجاب کی ایریا سے یہ جارہ مارچ کو اس طرح کی کوئی فضاء پیدا کرنا چاہتا ہے تو ہمارے جو لا انفورس ارجنسز کرو گئے ہیں کچھ ایس کا نوٹس لیں تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمران خان صاحب کو اور میں ساتھیوں کو اور پاکستان میں بسنے ورے تمام پاکستانیوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں بہت بہت شکریہ السلام علیکم